موسیقی 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 بہت تیز ہے تو پھر گھر واپس جائیں گے ہسپٹل میں ویڈیو بنانا بلکل بھی علاو نہیں تھا پھر بھی میں نے تھوڑی بہت ویڈیو بنا لیے اب یہ ہسپٹل سے واپسی میں بھوک لگ رہی تھی سب کو بہت تو ہم نے سوچا کچھ کھا لیتے ہیں تو ہم پیزا ہٹائیں موسیقی موسیقی اب یہ نیکس جے مارننگ کی ویڈیو ہے یہ میں نے دو تین دن کے مکس کلپس ایڈ کر کے ولوگ بنایا ہے بارش کی وجہ سے اب موسم تھوڑا تھنڈا ہو گیا اس وجہ سے بچے بھی بیمار ہو گئے اور میں بھی بیمار ہو گئی ہوں ایک رات کو ہسپٹل سے بلکل ٹھیک آئے سوئے تو سب کو ازان کو بھی بخار تھا آیت کو بھی بخار تھا میرا بھی گلہ خراب تھا نزلہ تھا اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی اس وقت آئے ساتھنا کو بہت بخار ہے اور یہ اس طرح ہوں نے ڈھال ہو کے کارٹون دیکھ رہی ہے میری آواز ابھی بھی آپ کو خراب لگ رہی ہوگی بس یہ ابھی مارننگ میں جو کام ہوتے ہیں جھاڑو پوچا برطن ڈسٹنگ ٹلیننگ وہ ہی سارے کام ہو رہے ہیں ازان اور آیت کو میں نے پینڈال کا سیرپ پلا دیا تھا خود بھی میں نے پینڈال کھالی تھی کہ تھوڑا سا تو ٹھیک ہو طبیعت مگر پینڈال سے بلکل بھی فرق نہیں پڑا بلکل بھی اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا اتنا جسم میں درد ہو رہا تھا اب یہ شام کا وقت ہے میں نے سوچا چائے بنا کر تھوڑا سا پیتی ہوں بچوں کو بھی تھوڑی سی دیتی ہوں کیونکہ تھنڈ بھی لگے اور میرے ہزبر نے کال کر کے منع کر دیا تھا کہ آج کچھ بھی مت منانا رات کے کھانے کے لئے کیونکہ مجھے بھی بخار تھا ازان آیت کو بخار تھا مجھے خود کو اکیلے کو بخار ہوتا ہے تو میں برداشت کر لیتی ہوں تھوڑی سی ہمت کر لیتی ہوں مگر بچوں کو ساتھ میں بخار ہو جائے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر آپ گھر کے کام کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ سکتے کیونکہ بچوں کو بخار ہوتا ہے تو وہ گھوٹ سے ہی نہیں اترتے روتے رہتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ازان کی طبیعت حراب ہوتی تو ازان تھوڑا سا کر لیتا ہے برداشت مگر آیت فاطمہ کی جب طبیعت حراب ہوتی تو آیت فاطمہ تو روتی رہتی ہے گھوٹ سے نہیں اترتی اس کو زیادہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے میں تھوڑی سی ادرک ڈال رہی ہوں کیونکہ موسم بھی تھوڑا تھنڈا تھا موسیقی 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 ناشتہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے کباب میں نے پہلے فرائی کر دیئے تھے رائتہ بھی بنا دیا تھا زیرے والا اور پراتھے بھی تقریباً پک چکے ہیں پراتھے کمپریٹ کرنے کے بعد مجھے چائے بنانی ہے میں نے کہا چائے میں لاشٹ میں بنا لوں گی پہلے جلدی جلدی ناشتہ بنا لیتیوں کیونکہ چائے تو سب لاشٹ میں ہی پیتے ہیں یہ میں سیکنڈ ٹائم ناشتہ بنا رہی ہوں ایک بار آزان کے لئے پہلے ناشتہ بنایا آزان نے سکول جانا تھا آزان کے لئے ناشتہ بنایا اسے ناشتہ کروایا اس کے لئے لنچ باکس ریڈی کیا پھر میرے ہزبنٹ اسے سکول چھوڑنے کے لئے چلے گئے اب جب میرے ہزبنٹ آئے ہیں سکول سے آزان کو چھوڑ کر تو اب ہم سب ناشتہ کر رہے ہیں بیٹھ کے میری ایک سسٹر ہیں جو دوباری میں رہتی ہیں وہ بھی آج کے لائم ہی ہے تو وہ بھی آگوں تھی رات کو نہیں پر گھر پر ہی رکی تھی تو اب ہم سب لوگ بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں آیت فاطمہ سو رہی ہے میں نے اسے نیند اٹھایا وہ اپنی نیند سے اٹھے خود ہی اٹھے تو زیادہ بہتر ہے اگر اسے میں خود اٹھا دھونا تو وہ پھر روتی رہتی ہے کیونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی پھر جب وہ اٹھے گی تو پھر میں اسے دوبارہ ناشتہ کر آ دوں گی آپ لوگ پلیز کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کس طرح کی لگ رہی ہیں اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو زرہ سی بھی اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے تو ہیں مگر کوئی کومنٹ نہیں کرتے مگر اس بار آپ ضرور میری ویڈیو دیکھ کے کومنٹ کیجئے گا مگر آپ لوگ پلیز میری ویڈیو دیکھتے تو ہیں مگر آپ لوگ پلیز میری ویڈیو دیکھتے تو ہیں مگر آپ لوگ پلیز میری ویڈیو دیکھتے تو ہیں